اوم نمش شوائے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جن کے کوئی بھی کام نہیں بنتے یا بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں بہت درہ سے انہوں نے کوشش کی لیکن پھر بھی کوئی بھی کام نہیں بنتا یا بن جاتا ہے پھر بھی بگڑ جاتا ہے یا نہ بننے کا ڈر لگا رہتا ہے یا کسی بھی طرح سے وہ ڈرے رہتے ہیں رات کو نین نہیں آتی سر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے مطلب کی شارعرک طور پر وہ سوسط نہیں رہتے اور وہ لوگ جو کی دھن پر دھی چاہتے ہیں یا کسی بھی پرکار کی آپ کو سمسیا ہے مطلب آپ کے پاس پیسہ نہیں رکھتا اچھی گرل فرینڈ نہیں ہے یا بوئی فرینڈ نہیں ہے یا جس سے پیار کرتے ہیں وہ نہیں ہے یا آپ کے پتی آپ کا کہنا نہیں مانتے آپ کے بچے کہنا نہیں مانتے آپ کی بیٹی کہنا نہیں مانتی یا سماج میں آپ کو عزت نہیں مل رہی کچھ بھی پرابلم ہوگی آپ ان چیزوں کو کرنا شروع کریے اور ٹھیک تیس دن بعد مجھے آپ فون کر کے بھی بتا سکتے ہیں یا پھر آپ کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن تیس دن یا اکتیس دن کا آپ کو یہ پریوک کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو اپنے گھر میں آپ کو مور پنک لے کے آنی ہے اپنے گھر میں مور پنک رکھئے ایک رکھ سکتے ہیں دو رکھ سکتے ہیں جتنی چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں مور پنک ضرور رکھئے سکاراتمک ارجہ کے لئے اور دوسری بات جب بھی آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا رائٹ پیر زمین پر سپرش کرنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رب کرنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنا ہے اور آپ زیادہ میں آپ کو بولوں گا نہیں صرف آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیجیگا کراگری وستہ لکشمی تو اس میں آپ کو پورا پورا جو شلوک ہے وہ آ جائے گا سامنے آپ کے اور اس کو فولو کیجئے آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھئے صبح اٹھتے ہی ساتھ اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ اور اپنے پورے شریر پر لگائیں جیسے کہ آپ ویسلین لگاتے ہیں اسی پرکار سے اور اس کے بعد اپنے ڈیلی کے کاموں میں لگ جائیے کچھ بھی نہیں ہے ایک روپے کا خرچہ نہیں آئے گا اور سب کچھ ملے گا بس آپ کو کرنا اتنا ہی ہے صبح اٹھتے وقت کیونکہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے اسی سے ہمارا پورا دن شروع ہوتا ہے صبح اگر موڑ خراب تو پورا دن خراب صبح اگر اچھی تو پورا دن اچھا اسی پرکار سے آپ کو کچھ صبح اٹھنے میں سافدھانیاں رکھنی ہوں گی کہ پہلا قدم آپ کا جو ہے وہ رائٹ زمین پر آئے اور زمین کو سپرش کریں اگر آپ زمین کو پرنام کر سکتے ہیں تو یہ اور بھی اچھی بات ہوتی ہے حالانکہ آج کل کوئی ایسا کرتا نہیں ہے گاؤں میں ہی یہ پرتہ چلتی ہے لیکن اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے لائف میں انسان کے لائف میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کرنے پر فرق پڑتا ہے چاہے آپ اس کو مانو یا نہ مانو اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں یا مجھے فون کر کے بولتے ہیں کہ گروہ جی آپ کے پاس سمیں نہیں ہوتا تو آپ ویڈیوز کیوں بناتے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے آپ میری جگہ پہ آکے دیکھیں گے تو آپ کو سویتا ہی پتا چل جائے گا کہ میں کتنا بیزے ہوں کتنا کاریوں میں لگا رہتا ہوں دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو کی آج سمسیا میں ہے اور ان کا سمدھان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی اور میں انہی کاریوں میں تھوڑا ویست رہتا ہوں اور رہی بات اپائی کی تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے اور اپنی جو بھی سمسیاں ہو مجھے لکھ سکتے ہیں اور میں اس کے آگے کچھ ایسی ویڈیوز بناوں گا جس میں میں ہائٹ بڑھانے کی ویٹ کم کرنے کی اور ایسے منتروں کے بارے بتاؤں گا جو بہت ہی تیج گتی سے کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے بیج منتر کے ایسے منتر ہوتے ہیں جو کیل کیے ہوئے نہیں ہوتے یعنی کہ وہ بہت ہی تیز گتی سے کام کرتے ہیں مطلب یہاں پر آپ نے جاپ گیا اور وہاں ریزلٹ آ گیا کچھ ایسی کریائے ہوتی ہیں کچھ ایسی شکتیاں ہوتی ہیں جو اس سنسار میں آج بھی گھومتی ہیں اور وہ آپ کے لئے کام کر دیتی ہیں لیکن پبلک کے لئے یہ بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ شکتی اگر گلت ہاتھوں میں چلی جائے تو سر بناش ہو جاتا ہے اس لئے اس چیز کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے اور آج کل ہر انسان یا یوں کہیے میکسیمم انسان ایک دوسرے کے ساتھ بھوگ ویلاس کے لئے تڑپ رہا ہے جو بھی وشکن کرنا چاہتے ہیں ان کو صرف ایک ہی کام ہوتا ہے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں یا جن کو ضرورت ہوتی ہے باقی سبھی لڑکیاں یا لڑکے یا پرش اتیادی جو بھی ہیں ایک دوسرے کو پانی کی چیشتہ کرتے ہیں کہ بس وہ مجھے مل جائے فلا مجھے مل جائے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان چاہے رنگ روپ کا جیسا بھی اس کی فطرت ہمیشہ ویسی ہی رہے گی اور آپ جتنا ہو سکے انسان کے اندر جھاکنے کی کوشش کریے جتنا ہو سکے اس کی گہرائی میں اتریے کیونکہ سمیم آئے گا ایسا جب انسان کا چہرہ ویسا نہیں رہے گا جیسا وہ پہلا تھا لیکن اس کا جو انداز ہے جو فطرت ہے جو اس کی عادتیں ہیں وہ ہمیشہ ویسی بنی رہیں گی تو اس کی شکل سے کبھی پیار مت کرو اگر آپ کو کسی کو یا کوئی اچھا لگتا ہے یا کسی سے آپ کی چاہت بڑھ جاتی ہے تو اپنے آپ کو ذرا رکو اور دیکھو کہ آپ کس کے پرتی بڑھ رہے ہو کہاں جا رہے ہو سب سے فرسٹ پرائیورٹی اپنی پیرنٹس یعنی کہ اپنے مات اپیدہ کو دو جو کہ بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اپنی کیریئر پہ دھیان دو اور رہی بات وائیبریشن کی تو میں آپ کے لئے وائیبریشن کی ویڈیوز بناوں گا اور یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو کرتی ہیں اتنا ایفیکٹ کرتی ہیں کہ اس نے بہت سے لوگوں کی زندگی بتلی ہے اور اس سنسار میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں پتا جو میں آپ کو دیرے دیرے سمجھاؤں گا بتاؤں گا لیکن میں یہی کہوں گا کہ صبح کا وقت بہت ضروری ہوتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لئے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لئے آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں مان لیجی آپ کو کوئی منتر نہیں آتا تروٹی ہوتی ہے یا ٹھیک سے نہیں بول پاتے کئی بار ہم بھی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں منتر لکھنا بھول جاتے ہیں نورمل سی بات ہے انسان صحیح گلتی ہوتی ہے اور منتر نیچے لکھنا کئی بار ہم بھول جاتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ سوالاک بار سوالاک بار آپ وہ بات دہرہیے جو آپ چاہتے ہیں مان لیجی آپ کی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بولنا ہے کہ میری اس سے شادی ہو گئی چاہے تو آپ من میں بول سکتے ہیں یا کیسے بھی بول سکتے ہیں لکھتے ہوئے بولیں تو ڈبل سپیڈ میں کام ہوتا ہے لیکن سوالاک بار بولنا ہے یہ ٹھیک اسی طرح سے کام کرتا ہے جیسے منتر کام کرتے ہیں منتروں کے سنکھیہ ادھیک اسی لئے ہوتی ہے تاکہ وہاں پہ جو ارجہ ہے وہ اتپنہ ہو جائے اور پھر وہ برمانڈ یا سورمنڈل میں جا کے اپنا کام کرتی ہے تو اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو بھی آپ کی جو اچھائیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جن کو منتر جاپ کرنے میں کچھ کٹھنائی ہوتی ہے اور سب سے اچھا صبح کا مہورت ہوتا ہے منتر جاپ کرنے کے لئے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے نبرت ہو کے شد ہو کے آپ منتر جاپ کرنا شروع کر سکتے ہیں پورو دشاہ میں اور اپنے پاس ہمیشہ ایک مالہ ضرور رکھیں جس سے آپ جاپ کرنا سیکھیں تو اس پرکار سے آپ کو زندگی میں اگر آپ پچھڑ گئے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ کو زندگی میں وہ ملے گا جس کی کلبنا آپ سپنے میں بھی نہیں کر سکتے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا ہوسکے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے جو بھی آپ چاہتے ہیں جس بھی وشیہ پہ ویڈیو چاہتے ہیں اور اسی پرکار سے میں آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا ویڈیو کو دیکھنے لئے بہت بہت شکریہ اور بس اتنا ہی کہوں گا کہ پربو پہ وشواس رکھو اور سب منگل ہوگا صبح اٹھو اور وہی کرو جو میں نے کہا ہے اور اس کے بعد دیکھنا دنیا ہی بدل جائے گی اوم نمش شیوائے